تو سن کریں آج یہاں سے میں تھوڑا اور میٹ کریں دن میں دو چھائی منٹ آر میٹ کریں ایک بر میسیج کوئی ڈال دینا دس پانچ پیگلاشی رو پیگل موسیقی 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 چلی آج کتلا شروع کرتے ہیں ہم تو کل ہم جس کو شرکو کر رہے تھے وہاں گگنیاں گگنیاں کے بارے میں ہم جانتا رہی ہوتے کر رہے تھے کہ گگنیاں کیا کہا تو گگنیاں ہمارا بھارت کا پہلا سپیس مشن ہے جس میں وہ انسانوں کو مین مشن ہے تو یہ سپیس کے لیے بھارت کا پہلا مین مشن ہے جس میں انسان ٹریول کریں گے اور یہ پوری طریقے سے بھارتیہ مشن ہوگا بھارت سے کبھی کوئی انسان کیا پہلے سپیس میں گئے ہیں سر راکیش شرما راکیش شرما تو راکیش شرما بھارت سے وہ پہلے بیٹھے تھے پر وہ مشن ریشیاں مشن تھا ریشیاں کا مشن تھا اس کے بلدہ جو ہے وہ گئے تھے سپیس میں تو یہ بھارت کے لیے اپنی اطلب تھی ہوگی کیونکہ یہاں پر جو سیٹلائٹ ہے جو مینجمنٹ ہے جو راکیٹ ہے وہ بھارتی ہے تو یہ اس مشن کی افراد تھی ہے اور ہمارے کو جو ایک سپیس پاور ہے ٹھیک ہے بھارت نے پیچھلے کچھ سمجھے میں اپنے آپ کو ایک مشیش شکتی جسے ہم آہ میسائل آہ کے سے شروع ہو کر جب ہم نے میسائلز کو ویسٹ کرنا شروع کیا آہ ڈاکٹر اے پی جے کلام نے اس کو لیڈ کیا بھارت نے سیٹلائٹ لانچنگ وہیکل بنائے پھر پولر سیٹلائٹ لانچنگ وہیکل بنائے جیو سٹشنری سیٹلائٹ لانچنگ وہیکل بنائے اور یہ دھیان رکھی گا کہ یہ ڈانا ٹیکنالوجی روکٹ کی جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور جو لانچنگ وہیکل کی ٹیکنالوجی ہے جسے ہم روکٹ بولتے ہیں اس کی ٹیکنالوجی ایک طریقے سے لگتا کام کرتی ہے ڈانا لوگوں موٹا موٹا ایک ہی ڈیشے سے کام کرتے ہیں الگ الگ طریقے یا الگ الگ اوبجیکٹیپس کے لیے اس کا استعمال ہم ملٹریلی کرتے ہیں تو یہ ہماری جو میسائل اور رکیٹ ٹیکنالوجی یہ اپس میں ایک دوسرے سے بند ہی رہی سر ایس ایلوی بھی ہے نیک ایک سمال سیٹلائٹ لانچ وہیکل اس کے تو بیچ میں آپ کو شکا سکتے ہیں براوڈلی سیٹلائٹ لانچنگ وہیکل پی ایس ایلوی پولر سیٹلائٹ لانچنگ وہیکل اور پھر سیٹلائٹ لانچنگ وہیکل اور سیٹلائٹ لانچنگ وہیکل اور یہ سمبندیت ہے ہمارے راکیٹ کی شمتہ پر اب اس راکیٹ کا ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں اس راکیٹ سے ہم اسپیس میں سیٹلائٹ کو بھیج سکتے ہیں اسی راکیٹ ٹیکنالوجی کے استعمال کر کے ہم دوسرے دشوں میں میسائل بھی گرا سکتے ہیں تو اسی لئے ہمارا جو انٹیگریٹڈ میسائل ڈیفنس پروگرام ہے وہ بھی اسی ہی کارکرم کے ساتھ جڑا رہتا ہے جس میں ہم نے مسائل بنائے پتھوی اگنی پتھوی اگنی محاغ ناگ اس کا پارٹ ہے پانچ میسائل سے نہیں آج کے نام پتھوی اگنی وائیو نہیں بھائیو نہیں ہے آکاش ہے سیر یا سیر آکاش ایک اور ہے یہ پانچ میسائل سے بھائیو نہیں ہے تو یہ میسائل ٹیکنالجی بھی آہ یہ الگ الگ طریقے کی ٹیکنالجی ہے اگنی میسائل سب سے لانگ رینج کی مسائل ہے جو کہ پانچ ہزار پیومٹر سے بھی زیادہ دوری کی انٹر کانٹینینٹل میسائل ہے تو یہ دولوں کی ٹیکنالجی کیونکہ آپ اس میں ایک دوسرے سے سمبت لیتا ہے تو یہ ہم دھیرے دھیرے کر کے اس پیش میں ایک بڑی شکتی بن سکے یہ کب ساری کہانی ہم نے پڑھ لی تھی کیا چاہے اس کے لئے آوشتہ ہیں کون کون سمیشن اس کے لئے آوشتہ ہیں سر ایک دھانوش تھا دھانوش دھانوش بھی ایک ہے دھانوش اس کا پارٹ ہے ایسے تو مسائل اور بھی ہیں انٹی ٹینک مسائل بھی وہ بھی اس کا پر پانچ مسائل ہیں جو پہلا ہمارا انٹیگریٹڈل مسائل ڈیفنس پروجیکٹ ہے تو اس پروجیکٹ کے اندر بھی پانچ مسائل ہوتے تھے یہ سب ہومنس کے سپرائیڈ سینٹر اس سے سب مندد کچھ کچھ الگ سینٹرز بنائے گئے ہیں کیونکہ جو سپیس میشن ہیں اس کے الگ اوبجیکٹیو ہیں یہ ایک ہیومن سپیس فلائٹ سینٹر ہے جو کی جمعیدار ہے گذنیاں پروجیکٹ کو لاغو کرنے کے لئے اور وکرم سارا بھائی سپیس سینٹر جو کی تھیرو برمند پرم میں ہے اس میں بھی اس کام باتا گیا ہے ہیومن سپیس فلائٹ سینٹر کا یہ اس کے کہانی ہے جو ہم نے کل پڑھی تھی کہ اس ایل بی کیسے بنے سب سے پہلے سیٹلائٹ الگ بنے سیٹلائٹ ووہ پیس لگ تھرڈ جنریشن اور اس کے بات سیٹلائٹ وہ سیٹلائٹ 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 اینھیں زیادہ دور تک جانا پڑتا ہے پولر اربیٹ میں کتی دور جانا پڑے گا چھے سو کلومیٹر چھے سو سو سیر ناؤ سو ناؤ سو کلومیٹر کعالی جانا پڑے گا جیو سنکرونیس آربیٹ میں کتنا جانا پڑے گا 3600 کلومیٹر اس سے پہلے ایک لو ارث اور بیٹ اس میں کتنا جانا پڑے گا چار سو سے چھے سو چار سو لگ بگ یہ تو یہ الگ الگ لیبل کے اور بیٹس ہیں جس میں ہم نے ڈیوائٹ کیا ہوا ہے تو جتنی دور دو چیزیں پر یہ دیر بھر کرے گا کہ آپ کی راکٹ کتنا اچھا ہونا چاہیے نمبر ایک اسے سامان کتنا کیری کرنا ہے گاڑی کو سامان کتنا اٹھا کے لے جانا ہے تو پیلوڈ کتنا ہے اس کا وزن کتنا ہے دوسرا فیکٹر جو ہے ڈیسٹنس کتنا ہے تو ان دو فیکٹرز پہ ہمارے سیٹلائٹس کا ڈبلپمنٹ ہوا ہے جیسے ہم نے جنریشن آگے بڑھتے گئے ہم ویسے ویسے مجبود سیٹلائٹ پاورفل سیٹلائٹ کناتے گا اب جو جی ایس ایل بھی وہ ہیں لانچنگ مہیکلز ہیں اس میں بھی الگ الگ ہیں جیسے میک میک ٹو اینڈ میک ٹری جو ہمارے ہیمن سپیس مشن کے لیے ہمیں جیسے بھی میک ٹری کی آوشرتہ ہے اس کے اندر میں آہ ٹری سٹیج وییکل جو یہ آہ سیٹلائٹ لانسنگ وییکل ہوتے ہیں ان کے اندر میں ان کا فیول الگ الگ سٹیجز پر برن ہوتا ہے الگ الگ ایٹموسفیر کے الگ الگ لیول میں الگ الگ طریقے کے پروبلم ان کو فیس کرنے پڑھتے ہیں تو الگ الگ سٹیجز ہوتے ہیں تو ایک ایک کر کے وہ سٹیجز چلتی جاتی ہیں اور یہ روکٹ اوپر بڑھتے جاتا ہے تو فرسٹ سٹیج میں سولیڈ روکٹ موٹر ہوتا ہے دوسرے سٹیج میں لیکویڈ فیول ہوتا ہے اور کرائیوجینک اوپر سٹیج ہوتا ہے اور یہ جو کرائیوجینک اوپر سٹیج ہے یہ تھرڈ سٹیج فارم کرتا ہے تو روکٹ موٹر لیکویڈ فیول اور کرائیوجینک موٹر لیکن ہے تو ہمارا جسل بھی میک ٹو کس کیا لے جائے گا اس کے اندر پیلوڈ کتنا لے جانا ہے اس کو دھائیوجینک اوپر سٹیج جو سنکرونس ٹرانسور اوروٹ جو چھتی سہیار کلومیٹر والا ڈسٹینس ہے وہ قریب قریب وہ ہمارا جی ٹی او کہہ لاتا ہے تو جی ٹی او میں یہ قریب ڈھائی ہزار کلو تک کا وزن لے جا سکتا ہے ڈھائی ٹرن اور اگر کم اونچائی پر لے جانا ہے یعنی کہ لو ارث اوروٹ میں لے جانا ہے تو پانچ ہزار کلو گرام وزن یہ لے جا سکتا ہے اس کے بعد ہمارا جی ایس ایل بھی مارک تھری ہے جی ایس ایل بھی میک ڈھائیو جینک اپر سٹیج انجین ہے ٹھیک ہے تو یہ جو تھرڈ سٹیج میں جو انجین کام کرتا ہے جو کی کرائیو جینک اپر سٹیج انجین ہے یہ انڈجینس ہے بھارت کے اندر بنایا گیا ہے اور یہ قریب چار ہزار کلو کا وزن یہ ڈھائی ہزار کلو لے جا سکتا ہے تو یہ سے زیادہ پاورفول ہے چار ہزار کلو جیو سینکونس ٹرانسور اوروٹ میں لے جا سکتا ہے اور لو ارث اوروٹ میں تو یہ دس ہزار کلو تک دس ٹن کا وزن لے جا سکتا ہے تو یہاں پر ہمارے کو کونسے والے سپیس میشن کے لیے کونسے والے اس کی جرود پڑے گی جی ایس ایل بھی میک ٹو کے لیے 3 اس کے لیے ہمارے سپیس میشن کے لیے کونسا جی ایس بھی چاہی ہوگا میک ٹری میک ٹری کیوں کہ آپ ایک شاک رہا تھا ہمیں کتنی ہائٹ پہ لے جانا ہے اس پیس میں لوگوں کو مصر لوہر ارث آر بیٹھ لوہر ارث آر بیٹھ میں لے جانے کے لیے وہ جو ہمارا جی ایس ایل بھی میک ٹری ہے وہ دس ہزار کلو تک کا وزن لے کر جا سکتا ہے بھارت نے اس کے لیے اپنا ایک انڈیجینیس ٹریوجینک انڈین بنایا ہے جس کا نام آپ سب کو یاد رکھنا کی ٹی ٹونٹی پائی کرائیوجینک انڈین ہے اور یہ کرائیوجینک انڈین سے جو فیول لوڈ ہے وہ بیکشاکرت کم رہتا ہے اگر ہم کرائیوجینک انڈین کو استعمال کرتے ہیں اور دنیا کی کیونک چھے دیش ہیں جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی بھارت چھٹا دیش بن گیا ہے جس کے پاس کی کرائیوجینک انڈین ٹیکنالوجی موجود ہے امریکہ رشیا فرانس جبان اور چائنہ کے لابہ بھارت یہ ایسا دیش بن گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں پوری دیر کے لیے what is cryogenic انڈین cryo کا ماندب ہوتا ہے very low temperature ہے ہم cryo کا ماندب ہوتا ہے cryo کا ماندب کیا ہوتا ہے کتنے ٹیمپریچر کو cryogenic temperature بولیں گے مائنس ون فیفٹی ڈگری سلسیس ہاں مائنس ڈیڑ سو دو سو ڈگری سلسیس جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ cryogenic temperature کہہ دا جاتا ہے very low temperature جس میں کہ even gases بھی جم جاتی ہیں gases liquid عوستہ میں موجود رہتے ہیں اسی temperature چاہتے ہیں تو ہمارے لئے یہ انڈین ایک خاص طریقے کی پرابرم میں چیلنج ساتھ وہ کرتا ہے کہ cryogenic انڈین میں ہمیں آگ جلانے ہی ہے فیول جلانا ہے فیول جلانے سے کیا ہوگا جو جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت تیزی سے بڑے گا بھٹی ہے ٹھیک ہے ہمیں فیول جلانا ہے تب ہمارا روکیٹ اوپر جائے گا تو اتنا سارا فیول جل رہا ہے تو فیول جلنے سے ٹیمپریچر اوپر پڑے گا پرانتو ہمیں کیونکہ جو gases ہیں liquid تو اس انڈین کا ٹیمپریچر بہت کام رکھنا پڑتا ہے very low temperature ہمیں بات کر رہے ہیں اتنا ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے کیونہ انڈین ٹھنڈار ہے پرانتو وہ آج بھی جلے تو یہ دونوں بہتی اُلٹی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس کو بھارت نے اپنے لیے پھر فائنلی ریزولف کر لیا ہے اور ہم نے اپنا cryogenic engine بنا لیا ہے جو کہ ہمارے لیے ایک بڑی اچھی 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 انڈین ہونے سے جو جو ہمارا جو روکیٹ فیول ہے جتنا ہمیں لے جانا ہوتا ہے وہ وہ کم ماترہ میں استعمال ہوتا ہے cryogenic یاد رکھیں گے cryogenic ہمارے لیے ایک وشیش وشیش تائج سے چھوڑے کئی ساری وشیش چیزیں ہیں جس میں سے جیسے ایک ہے اس کو بولتے air breathing engine اس کے لیے technical term ہے ایک کسی کو بتا ہے Air breathing engine اس طریقے کے engine کو کیا بوضلیں ایک technical term یس کے لیے کونسی ٹکنالج میں تھی ایک ایک لیکن دیکھتا چونکہ یہ دوسرا چیلنج ہے یہ ہمارے پڑھ لیتے ایک سکرم آہ سکرم سکرم جیسے جو انجنس ہم جانتے ہیں سکرم کی فرم کیا ہوتی ہے سکرم 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 اسا فل فرم ایریویشن کے سپرسی نیک کمبرشن ریم جیٹ ٹکنالجی یو ریم جیٹ ٹکنالجی ہمارا جو یہ سکرم جیٹ ٹکنالجی یا ریم جیٹ ٹکنالجی یہ بھی ہمارے جو راکیٹ انجنیرے اس کے لیے مہت پور ہوتی ہے یہ ریم جیٹ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے یہ انجن کون سے ہوتے ہیں یہ انجن ایک خاص طریقے کے انجن ہے جیسے اپر سٹیج میں ہمیں کرائیو جینک انجن یوز کرنا پڑے گا کیوں جو ارث کے اور اٹموسفیر ہے اگر میں ہی بات کروں جیسے ارث ہے یہ ارث مالوں مالوں ہی ارث ہے اس کے اندر یہاں تک اس کا اٹموسفیر ہے اور یہاں اس کے بعد اٹموسفیر ختم ہو جاتا ہے تو ان دونوں جگہوں پر اگر ہم ٹرائیڈ اور فائر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک الگ الگ طریقے کا چیلنگ ہے کیا چیلنج ہے وہاں اوپر ایئر نہیں ہے ایئر میلز فیول کے لیے ہم نے ایک چیز پڑی تھی اوکسی ڈائیزر اگر اوکسی ڈائیزر سب در استعمال کریں تو اور اچھا رہے گا کیونکہ اوکسی ڈائیزر مور سانٹیپک ہمارے کو جیسے ہم کہتے ہیں ہوا کی جگہ اوکسی ڈائیزر بھی استعمال کرتے ہیں تو اوپر جو والا حصہ ہے یہاں ہمیں ٹیکنیکلی گر میں سرحل بھاشا میں کہوں تو اوکسی ڈائیزر نہیں ہوگی بسکلی اوکسی ڈائیزر نہیں ہوگی اور یہاں پر اوکسی ڈائیزر موجود ہوگی تو اسی لیے اپر سٹیجز میں ہمیں کرائیوجینک انجن کو یوز کرنا پڑتا ہے جس کے اندر ہم جو گیسز ہے جو اوکسی ڈائیزر بھی ہے وہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں فیول تو لے جاتے ہیں ہم نورملی آگ جلانے کے لیے اپنے ساتھ کیا کیری کرتے ہیں جب ہم دھرکی پر رہتے ہیں اگر مال لو ہمیں ہوا ایجاز اڑانا ہے گاڑی چلانی ہے تو ہمارے پار کیا چیز ہونی چاہیے ہمارے پر فیول ہونا چاہیے اگنیشن گاڑی کے اندر لگائی رہتا ہے تو ہمارے پر فیول ہونا چاہیے ہوا ہمیں جو ہے قدرت میں بہت ساری دی ہوئی ہے اوکسیجن بہت مہترہ بہت دی ہوئی ہے تو گاڑی چلانے کے لیے ہمارے پار بہت سارا فیول پر مال لیجئے اگر گاڑی میں اوکسیجن کم ملنے لگے تو کیا ہوگا یہ اوکسیجن نہ ملے تو جو تو پھر وہ گاڑی کام کرنا بند کر دے گی کیونکہ فیول تو ہے آپ کے پاس اوکسیجن نہیں ہے اور یہ چیلنج ہائی آلٹیچوٹ پر اگر کوئی گاڑی چلاتا ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے جن شاہی پر زیادہ اگر آپ گاڑی چلاؤ گے تو آپ کو یہ دکھت آئے گی کیونکہ وہاں پر اوکسیجن کم ہوتی ہے تو آپ کا گاڑی الگ طریقے سے بیہیو کرے گی جب ہم اسپیس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پر وہاں پر فیول ہونا سفیشنٹ نہیں ہے وہاں پر آپ کو اپنا اوکسیجن یا اوکسیڈائزر بھی ساتھ لے کر جانا پڑے گا فیول پلس اوکسیجن تو اپر سٹیج جو ہوتی ہے وہاں کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے اسی لیے آپ اوپر سٹیج میں ہم خریوجینک انجن کو استعمال کرتے ہیں جس میں کیا ہم گیسیز اور جو پرپلینٹ گیسیز ہیں وہ سب لے کر ساتھ جاتے ہیں پرانتو جو راکیٹ ہوتے ہیں وہ نورملی اپنے آکسیڈائزر وہ سب ہی راکیٹ جو پرانے راکیٹس ہیں وہ اپنے ساتھ آکسیڈائزر یعنی آکسیجن کو ساتھ لے کر جانے ہیں اور آکسیجن نہیں ہوتی ہے وہ بیسیکلی آکسیجن پروائیڈ کرنے والے سبسٹینسز ہوتے ہیں جن میں اچھا خاصا وجن ہوتا ہے تو راکیٹ ٹیکنولوجی کیونکہ راکیٹ بہت زیادہ ماترہ میں آکسیجن کنزیوم کرتا ہے اس لیے راکیٹ اپنے ساتھ آکسیڈائزر ساتھ لے کر چلتے ہیں جو پرانے راکیٹس ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ آگ جلتی ہے وہ بہت ساری ماترہ میں جو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے آکسیڈائزر کی ضرورت پڑتی ہے وہ پروائیڈ کرتے جاتا ہے اور وہ اڑتا جاتا ہے وہ پر اڑ جاتا ہے پرانتو اگر ہم یہاں پر اس چھتر میں دیکھیں تو ہمارے پاس ایک فائدہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پر آکسیجن موجود ہے جب ہم اس جگہ پر اپنے ہوایزارج اڑا سکتے ہیں تو یدھی میں راکیٹ میں جو اپنے فرسٹیج مطلب جو سٹیج جو ویدن ارث ایٹموسفیر ہے اگر اس سٹیج میں آکسیجن نہ لے جا کر جو ایٹموسفیر کی آکسیجن کو یوز کرنے لگوں تو میں کافی ایفیشینسی مجھے کافی سارا پیلوڈ نہیں لے جانا پڑے گا بہت سارا وجن کیونکہ راکیٹ کا ادھیکانچ وجن اس کا فیول ہی ہوتا ہے جو راکیٹ جو ہوتے ٹریڈیشنل راکیٹ ان کا زیادہ تر وجن جو ہے ان کے فیول سے ہی بنتا ہے کیونکہ وہ فیول اتنا زیادہ ہوتا ہے جو چیت جاری ہو تو بہت کم ہے اور انتو جو فیول ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے فیول کا ہی وجہ سے وہ اتنا بڑا اتنا لمبا چھوڑا دکھائی دیتا ہے تو وہ فیول کو ہم کم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اس کریم جیٹ ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے جو کی ایٹموسفیرک اکسیجن کو برن کر کے جب تک راکٹ ایٹموسفیر میں ہوتا ہے تب تک وہ ایٹموسفیرک اکسیجن کا ہی استعمال کرتی ہے اور اس کے بعد میں پھر وہ جو اکسیجن ہے یا اکسیڈائزر سے ان کا استعمال کرتی ہے اور یہ جو ٹیکنالوجی کہلاتی ہے کہ اس کریم جیٹ یا ریم جیٹ ٹیکنالوجی کہلاتی ہے یہ بھی ایک دوسرا ایڈوانٹیج ہے اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو جس کے جہاں پر ہے تو وہ ہمارے فیول کا جو پیلوڈ ہے اس کو کم کر دیتی ہمیں کم اب فیول لے کے جانا پڑے گا تو ہمارا راکٹ ہلکا ہو جائے گا تو ہم کو بہت سارے ایڈوانٹیجز اس سے ملنے والے ہیں اوکی ہلو سر ہلو سر جیسے اس کریم جیٹ ان لیٹ ہے سر اور ریم جیٹ ہے سر اس میں دونوں میں سر بیٹر کون سائنس ہے میرے گیال سے سکرم جیٹ ہے پر میرے کو دونوں کا انتر نہیں پتا اور شاید ہمارے سکوپ میں بھی نہیں ہے ہمارے کو بیسک ہمارا جو کوئی بھی مشہ ہم پڑھتے ہیں تو اس بات کو ہم ضرور یاد رکھتے ہیں یہ ہمارا جو objective ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بیسک ایشوز کا پتا ہونا چاہیے اور بیسک سولیوشنز کا پتا ہونا چاہیے ٹیکنکلی اگر نہیں پتا ہوگا تو ہمارے لی بہت بڑا چیلنج نہیں ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہاں بھارت کے اندر میں سکرم جیٹ تیکنولوجی پر کام ہو رہا ہے کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے کی سکرم جیٹ ہمارے لیتا ہے آپ کو یہ نہیں چاہیے کیا چیز ہوتے ہیں جی مجھے نہیں بتا کیا ہوتا یہ روکیٹ سائنس کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں ایسا نہیں چاہیے سیویل سرویٹ سے ایکسپیکٹے ہوتا ہے کہ جیٹ نوو ہمارے لیتا ہے بڑ اگر ایسی نوو ڈی ایسی ایسی لیترا لیتا ہے اندر بیسکتے ہیں ریمجیٹ میں کیا پاتے پر موٹا موٹا ہماری سمجھ کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس ریمجیٹ انجن وہ انجن ہوتا ہے جو راکٹ کے ارلی سٹیجن میں جب وہ پہلے کے انجن اپنا اوکسیڈائزر ساتھ لے جاتے تھے جس سے ان کا وزن بہت بہت آتا تھا اور انتو یہ انجن وہ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ اوکسیڈائزر کو نہیں لے جاتے ہیں تو اوکسیڈائزر نہ لے جانے کے کاراڑ وہ جو ہے ان کا وزن کم رہتا ہے اور وہ جو بھرتی کے اندر جو آلتھ کے ایٹموسفیر میں اوکسیڈ آوویلیبل ہے اسی سے اپنا کام چلاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں چندریان چندریان میں تو زیادہ اب ہمیں کچھ پڑھنے کو ہے نہیں چندریان ہمارا پرانا مشن ہے جس کے اندر ہم نے مون پر چندریان پر اپنا جو بھیجا تھا چندریان ٹو ٹھیک ہے جو کی طریقے سے جو سکسیسفل نہیں رہ پایا جو پورے اس کے ابجیکٹیو تھے وہ نہیں پورے کر پایا ٹھیک ہے یہ ایک انڈیجینس مشن تھا بھارت کا اپنا خود کا اس میں بھارت نے اپنے ہی سارے سامان لگائے تھے مارس منگل یان کے بعد یہ ہمارا ایک بڑا آہ ایمبیشیس پروجیکٹ تھا جس میں جو پوری طریقے سے آہ سکسیسفل نہیں ہو پایا بھارت اس کے باوجود بھی سکسیسفل رہا اس کے حصے تھے لینڈر روور ان کے نام بگیاں بکرم اور پرکیان ٹھیک ہے آہ اس کا ادیش ہے یہ اپنے میں اپنے طریقے کا مشن تھا کم مشن ایسے ہیں جو مون کے ساؤتھ پول پر اترنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھارت نے یہ کوشش کی تھی کہ وہ دوسرے سائیڈ پر جا کر آہ اترنے کی کوشش کرے گا بھارت جو ہے ایسا چوتھا دیش ہے جو آہ جو یونائٹیڈ اسٹیٹ یوریشیا اور چائنہ کے بعد آہ چندرمہ کے سرپیس پر سکسیسفلی لیڈو کرنے میں سفر رہا ہے ہمارے تھے کہ ہم اور زیادہ چندرمہ کے بارے میں ادھین کریں اپنے راکٹ ٹیکنالوجی کو اور آگے بھائیں اپنا دنیا کے اندر میں اپنے جو پروس ہے جو ہماری سائنٹیفک شکتی ہے ڈوارکمنٹ آف ٹیکنالوجی ہے اس کا پرزیشن پہ رکھتا ہے اس میں ہم ایک حد تک سفل بھی رہے ہیں اور ہم اس والے ایسپیکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایسپیکٹوں کے وہاں وہ پوری طریقے سے یہ سفل نہیں ہو پایا تھا اور جو ساؤتھ پول ہے وہ اپنے آپ پر ایک وشیش چھیتر ہے کیوں وشیش ہے چندرمہ کی کیونکہ یہ ویزیبل نہیں ہوتا ہے سر ویزیبل نہیں ہوتا چندرمہ کی اور ارتھ کا ایک خاص طریقے کا وہ ہے کہ ہمیں چندرمہ کا دوسرا پک سے دیکھتا ہی نہیں ہے ہم یہاں سے دھرتی سے بیٹھ کے اسے observe نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ چندرمہ اس طرح سے گھومتا ہے کہ وہ ایک ہی پکش اس کا ایک ہی پکش جو ہے ہمارے سامنے رہتا ہے یعنی ہماری جو روٹیشن ہے اور اس کی اس کی روٹیشن اور ریولیشن اس طریقے سے کنفیگرڈ ہے کہ ہمیں اس کا ایک ہی سائٹ دیکھتا ہے اس لیے چندرمہ ہمیں ایک ہی طرف سے دیکھتا ہے دوسرے طرف سے چندرمہ میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا اگر ہم آگ سے بھی دیکھیں گے تو ہمیں چندرمہ کا ایک ہی پیٹن دیکھتا ہے اگر چندرمہ بھی گھومتا تو ہمیں چندرمہ کے دوسرا سائٹ بھی دیکھتا ہے تو ہمیں یہ ساؤس پول کے بارے میں ہماری جانکاری کم ہے تو ہم وہ جانکاری اکھٹا کرنا چاہتے ہیں وہ پرمنٹلی شیڈو میں ہی رہتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر گولڈ ٹریپٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر گولڈ ٹریپز ہیں کریٹر ہیں وہ سارا فوسیل ریکارڈ ہو سکتا ہے جو چندرمہ سے جلا ہوا ہے اچھی چندرمہ ہے کیا اچھا تہریل سیٹلائٹ ہے سر سر بہت ساری تھیوں کی ایسی پی لیتا ہے ٹھیک ہے سب تہیکٹی بلہ تھیوری کیا ہے سب کہتے ہیں کہ مارس کے ایک اپنے بڑا ایک اوبجیکٹ ہے جو ارد سے ٹکرائے تھا اس کے بعد جو بلاش ہوا تھا تو اس میں صرف چندرمہ آلک نکل گیا تھا جو اس پیسیفک اوشین کا گھڑتا ہے اس میں اسی چندرمہ باہر نکلا ہوئا ہے چندرمہ ایک بس تارہ ہے تارہ نہیں ہے بھئی چندرمہ پریتی بے کا ایک ماتر پرکرتی کو بھو رہا ہے اکرتک سیٹلائٹ ہے نیچرل سیٹلائٹ ہے سیٹلائٹ ہونا اور سن ہونا یا سٹار ہونا ایک الگ بات ہے سٹار میں اور سیٹلائٹ یا پلینٹ میں کے انتر ہوتا ہے سٹار میں سر خود کا لائٹ ہوتا ہے لیکن سیٹلائٹ وہ الگ ہوتا ہے سر وہ لائٹ لیتی ہے دوسرے لائٹ سے وہ وہ چیز ہے بیسک ہائیڈروجن کا فیزن ریکشن ہے وہ ہو رہا ہے جو انرڈی ایمیٹ کرتا ہے تو یہ برننگ سورس ہے اندر اس کے اندر آگ جل رہی ہے جو سیٹلائٹ ہیں جو پلینٹس ہیں سیٹلائٹ پلینٹس وہ چیز ہیں جو بیسکلی یہ تھنڈے ہیں ان کی اپنی کوئی انرڈی نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے سٹار پر اپنے تارے پر اپنی انرڈی کے لیے جیسے ارث ہے تو ارث سورج پر نربر کرتا ہے پورا تاہاں اپنے سروائیول کے لیے جب سن ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا ارث بھی اپنے ہاتھ ختم ہو جائے گا ہمارا جو انٹائر سورس آف انرڈی ایک ہی ہے وہ ہے سورج ساری ارجہ ہمیں سورج سے ہی ملتی ہے کچھ ارث کے اندر جو دوسری طریقی کی جیو جیولوجی کا انرڈی اس کو ہٹا دیا جائے لگ بگ جاری تر ارجہ ہمیں سورج سے ہی پرابت ہوتی ہے جیسے ہی یہ ختم ہوگا ارث کا ایکزشٹنٹ یا باقی پلینٹ کا ایکزشٹنٹ بھی اسی طرح سے ختم ہو جائے تو ہم سب اس کے اوپر نربر کرتے ہیں تو مون بھی ایسا ہی ایک سیٹلائٹ ہے اور مون کے لیے جو بڑی انٹریسٹنگ ہسٹری یہ ہے کہ مون جو ہے کسی سمیہ پر دھرتی کا ہی حصہ تھا مون وز ناٹ سیپریٹ مون وز پارٹ آف ارث اور ایک سمیہ جب دھرتی شروع میں بن رہی تھی تو لگ بگ مارس جتنے سائز کا ایک گرہ دھرتی سے ٹکر آیا تو یہ دو گرہ ٹکر آئے اور اس بڑے بھینکر ٹکر آنے سے بہت سارے وہ نکلی اور ایک بڑا حصہ ارث کا ٹوٹ کے ارث سے الگ ہو گیا اور وہ چندرمہ بن گیا اور وہ پھر بھرتی کیا تھا چکر کارکنے ملا دیرے دیرے وہ سیٹل ہو کے بھرتی کے چکر کارکنے لگا تو جیسا انہوں نے بتایا تو اسی دریقے کی کہانی ہے جو سب سے ایک سیپٹی بل ہے اور جو سب سے ریزنیبل بھی لگتی ہے کہ مون کیسے بڑا تو مون جو ہے ارلی ارث جو ارلی اسٹیجز آف سن کی تو اس سمے پر مون اور ارث اس طریقے سے ذکر ہوئی تھی تو اس لیے بھی ہمارا مون کے اندر انٹریسٹ ہے کیونکہ مون اگر ہمیں ارث کے بارے میں جاننا ہے دھرتی کے بارے میں جاننا ہے تو ایک دھرتی پر جان سکتے ہیں پر دھرتی سے زیادہ انفرمیشن ہمیں کون دے سکتا ہے ہمیں آج سے 4 بلین یئرز دھرتی کب بنی تھی سورج کب بنا تھا کاریب ساڑھے چوار بلین یئر پہلے تو اتنے بلین یئر پہلے کیا کیا ہوا کیا کیا گھٹنا ہے گھٹی ہوں گی کیا کیا ہوا ہوگا کیسے ارث بنی ہوگی اگر ہمیں یہ جاننا ہے یہ انفرمیشن ہمیں کہاں سے مل سکتے ہیں مون سے کیوں مون سے کیوں کیونکہ سر وہ اس ٹائم آلک ہو گیا تھا اور ایٹمسفیر نہیں ہے مہا پہ تو سب کچھ پریزرورڈ ہوگا ابھی تک یہ بہت بڑا کارن ہے ارث پر بیسی کلی تو اگر ارث کے ہمیں ایویڈنس دیکھنے تو ارث پہ ہی ملنے چاہیے پر ارث پہ کیوں نہیں مل پائیں گے ارث دھرتی پر دھرتی کا اپنا ایک ایٹمسفیر ہے اس سے بڑے سارے فائدے ہیں ہمارا جیون اس کے کارن چلتا ہے بادل بارش پر اگر اس دوسرے پوائنٹ آفیس سے دیکھا جائے تو یہ ایٹمسفیر بادل بارش نے کیا کیا ان چار کروڑ سال ساڑے چار بلین ویئرز میں جو دھرتی کے آج پاس جو دھرتی کے جو ایویڈنسز تھے کہ اس سے میں کیا ہوگا وہ دھیرے دھیرے مٹا دی ہے بارش ہوئی پہاڑ پتھر جو ہوں گے وہ سب دھیرے دھیرے ٹوٹ گئے ختم ہو گئے تو اس کے ایویڈنسز ختم ہمیں آج نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں پر مون کے ساتھ ایسا نہیں تھا مون کے پاس اپنا ایٹمسفیر نہیں ہے اس کا ایٹمسفیر نہ ہونے کے قارن اس کے اوپر ہمیں بہت سے کریٹرز دیکھتے ہیں گڑھے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ کیوں دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ وہ گڑھے ایسیڈ جیسے سرکشت ہیں جیسے وہ چار بلین ساڑھے چار بلین جب مون بنا ہوگا اس کے مون کے بننے کے بعد بیسیکلی جو چھوٹے چھوٹے اس سے وہ ٹکرائے ہوں گے کومیٹس جو گڑھے دیکھنے کو ملتے ہیں میٹرویٹس 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 بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس سے میں اس ارلی ارث میں بہت چھوٹے بڑے بڑے پارٹس ٹکراتے تھے جیسے ارث کے ساتھی مارس ٹکرائے تھے جیسے بڑے بڑے جو پارٹس تو بہت سے بڑے بڑے گڑھے کر دیتے ہیں جیسے پانی کے اندر میں ایک اور کیونکہ لینڈ ہے تو وہ سرکشتے رہتی اور کیونکہ بارش یا کوئی اور سسٹم وہاں پر ہے نہیں تو وہ سرکشت ہیں تو اگر ہمیں ارث کی ارلی سٹیجز کے بارے میں بھی جاننا ہے تو ہو سکتا ہے مون ہمارے لئے ایک بہت بہت سورس ثابت ہوگا اس کے علاوہ بہت سارے ٹریس میٹرز وہاں سے ملتے ہیں ہم لوگوں سے ایک آلٹرنیٹیو پلیس کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں مون کو بہت سارے اس کے مطبع اتنے وہ ہیں جس کے ہم آج سوچ نہیں پا سکتے کہ اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں چندرما کے پھر اس کے علاوہ ڈیٹیکشن آف وارٹر کیونکہ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پانی موجود ہے نہیں موجود ہے لیویبل ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہمارے لئے ایک چیلنج ہے اگر دھیرے دھیرے ارث میں جیسے میٹموسیر خراب ہوتا گیا تو جو انسان ہے چندرما پر جا کے اپنا جیون محافظ ہو جائیں وہاں ایک کالونی بنا لیں اور وہاں پر جیون کو اسطحبت کر لیں تو یہ بھی ایک طریق ایک کارن ہے جس کے کارن ہم چندرما کے اوپر گمبر ریسرچ کرنے میں لگے رہتے ہیں مارس کے اوپر کیوں ہم چندرما اور مارس کے اوپر زیادہ انٹریسٹیڈ رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں ہم چندرما اور مارس میں انٹریسٹیڈ سبھی لوگ جتے بھی دنیا کے لوگ ہیں سر کیونکہ وہ alternative source مطلب بن سکتا ہے جیسے کہ یہاں پہ دھرتی اگر برباد ہو گیا تو ہم لوگ وہاں جا کے رہ سکتے ہیں تو ہمارے لیے کالونیز جیشن کا جو بڑی بڑی شکتیاں ہیں کالونی بنانے کا بڑا سادھن ہو سکتا ہے جو بھی جس کے پاس بھی یہ ہوگی اب جیسے کولمبس کسی دن کولمبس نے نورت امریکا کو ڈھونا تو اس کے بعد یورپین لوگوں کو کتنا بڑا ریسورس ملا یا بھارت آنے کا راستہ ڈھونا نہیں کولمبس 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 جو کیا نام سن باس کڑیگاما باس کڑیگاما باس کڑیگاما نے انڈیا اور ساؤت ہیش انڈیا ساؤت ہیش کانٹریز کے لئے راستہ ڈھونڈا تو اس سے کولونائزیشن کا راستہ میرا تو اس ریسرچ کو اس پوئنٹ آو سے بھی جانکاری نہیں اور وہ کوئی طریقے سے آن ایکس پوئی رہتا نہیں ہے تو کوئی کلیم نہیں کر سکتا کوئی بھی جا کے اپنا قبضہ کر لے گا تو وہ سب بھی اس پولیٹکس کا بھی حصہ رہتا ہے اس ٹائپ کے سائنٹیفک رس جب ہم آنا جانا کریں گے تب ہمیں پتا چلے کہ وہ ہمیں کیا کیا لاب مل سکتا ہے اس ہم بھارت نے چندریان 3 کو بھی اکرو کیا ہے کہ بھارت چندریان 3 مشن چندوا پر لے کر جائے گا جس کے جس کو اکرو والتی گئی ہے جس میں اسی طریقے سے لینڈر روور اور پوپلزن سسٹم ہوگا یہ جیو ٹیل ہے کیا چیز ہوتی ہے جو ہمارا سورج ہے جس سورج ہے وہ بہت سی سولر ون کیونکہ سورج کے پاس بہت سی انرٹی ہے بہت سارے پارٹیکل جس میں جو ای ای ریڈییشن کے پارٹیکل ہوتے ہیں وہ سورج سے نکلتے ہیں چارج پارٹیکل ٹھیک 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 یہ سب ہوسکتے ہوتے ہیں اور یہ ارث سورج کا اپر ایٹموسفیر ہے جو کہ کرونا ہوتی ہے یہ سولر ونڈ وہاں سے نکلتی ہے اور اس کا ادھیان کرنا اگر ہم اس کو بیسیکلی ارث پر ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے سولر ونڈ کو کیوں نہیں ہم سولر ونڈ سولر ونڈ سمجھ آئے آپ کو اگر سیہ سائنس میں سمجھ آئے تو آپ لوگ کلیر لی بتانا کی میں کیا کہنا چاہتا ہوں کیونکہ سائنس کے کئی ٹرم ایسے ہو سکتے ہیں کئی اسپیکٹ ایسے ہو سکتے ہیں اگر آپ کا سائنس کا بیگراؤن نہیں ہے تو ہو سکتا آپ نہ سمجھ آئے ہو تو آپ لوگ اس میں کوششن کریے گا کوئی جیدہ شرمانی کی ضرورت نہیں ہے جتنا ایزی ہو سکتا ہے میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی بتانے کی یہ کیا چیز ہے جس کو ہو سکتا لوگوں کو چال پارٹیکل کی نہ پتا ہو جن کو پتا ہو گا ان کو سمجھ آسان ہے تو آرث جو ہوتا ہے دھرتی سورج جو ہے جو سورج اتنی ساری انرجی دیتا ہے تو وہ الیکٹر میگنیٹک ریڈیشن میں بہت سے چارج پارٹیکل ہمارے جو ایٹم کے ڈیفرنٹ ریڈیشن ہوتی ہیں الیکٹرون ہوتے ہیں فروٹون ہوتے ہیں الفا پارٹیکل بیٹا پارٹیکل تھرہی طریقی کے چارج پارٹیکل ہوتے ہیں اور وہ مجھ سے سورج سے باہر نکلتے رہتے ہیں آرث اس معاملے میں بہت خوش کشمت ہے اس کے اپنا ہی وہ ہے بیسکلی دھرتی کے پاس بہت ساری عجیب چیزیں ہیں جو شاید بہت وں دھرتی دھرتی ایک سرکشہ کور دیتا ہے اور اس کے کارڑ جو اس طرح سے جب سورج کے وہ جو ریڈییشن آتے ہیں یہ جو میگنیٹک وہ ہے وہ اس کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے ہمارے دھرتی پر پہنچ لے نہیں لیتا یہ میگنیٹک جو سپیس ہوتا ہے جو چھتر میگنیٹک جو چھتر ہے یہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے یہ دھرتی کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے اس سولر ویڈ سے یا سولر ویڈ پلازما سے انیت تھا یہ جو الیکٹرون فوٹون جو پارٹیکل ہیں یہ انسان کے لیے جیون کے لیے بہت خطرناک جیون کا جو بیسک کونسپٹ ہے وہ آگے ہی نہیں بڑھ پائے گا سو اس کو ایک طریقے سے کور کرتا ہے ہمارا یہ مینیٹو سکیر یا جو مینیٹک فیل ہے یہ یہ سمجھ آیا کسی کو یا سر یا سر یا تو اسی کو ہاں اسی کو دیکھوں لیے جیو ٹیل میں دکھا دیکھا دیکھا خوٹو دیکھ لیتے ہمیں سے زیادہ چھے سے ہو جاتا ہے جو یہ جو سولر ورن ہے یہ جو سورج ہے سورج سے اس طریقے بہت سارے چال پارٹیکل ہمارے ارث طرف آتے ہیں پر یہ مینجنیٹو سفیر یہ جو ہے بیچ میں دیکھ رہا ہے مینجنیٹو تو یہ جو ایمیج یہاں دیکھ رہی ہوگی آپ کو یہ ہمارا سورج ہے یہ سورج دھرتی کی طرف ایسے بہت سے سٹرونگ ریڈیوشن کو بھیج رہا ہے اس کا کام ہے وہ اپنا کر رہا ہے یہ ہمارا چھوٹا سا آرت ہے اور یہ دھرتی کا اپنا میگنیٹک فیلڈ ہے اس کے اس پاس یہ ایک پروٹیکٹیو میگنیٹک فیلڈ سے بنا ہوا رہا تھا تو یہ پروٹیکٹیو میگنیٹک فیلڈ کیا کرتا ہے جب سولر وینڈ جو سولر وینڈ اس کی طرف آتا ہے اس کو ڈیفلیکٹ کر دیتا ہے اور اس کے کاراڑ اس کے یہ ایک تیل جیسی بن جاتی ہے اس کو یہ ہم جیو ٹیلنگ بولتے ہیں کیونکہ دوسری طرف جو یہ اس کا ایک جیو ٹیل قوم ہو جاتا ہے بیگنوٹو ٹیل جیعنی جیو ٹیل قوم ہو جاتا ہے اسی کو ہم بولتے ہیں جیو ٹیل یہ پہ ایک بہت سوک بھی ہوتا ہے جو پیچھے مطلب بہت سوک ہوتا ہے مجھے پیچھے مجھے پیچھے مجھے پیچھے مجھے پیچھے آرورا آرورا کا کیا وہ ہے مطلب آرورا 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 جو دیکھتا ہے آرورا وہ ہی ہے کیا آرورا سنا اس کے بارے میں پر ایکزیکٹلی کیا ہوتا ہے اتنا مجھے بھی میں نے کوئی اس کو پڑھا نہیں ہم کوئی دیکھ لیتا ہوں اور روڑا یہ اس طریقے کا یہ ایسا دیکھتا ہے اس چھتر میں ہم یہ جائیں گے یہ نوردم لائٹس اس طریقے کی لائٹس بالکو الگ طریقے کی لائٹس اور یہ یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اس چھتر میں آپ جاتے ہیں ایسا تو نے جو اندر دھنس ہمیں سوگرہ جو اس میں لائٹس ہوگرہ ہے اندر دھنس نہیں ہے اندر دھنس تو کہیں بھی ہو سکتا ہے یہ دھرتی کے خاص حصے میں ہی ہوتا ہے کورے جگہ پر نہیں ہوتا یہ نوردم ہیمیسفیر میں جب ہم چلیں گے بلکل اوپر پہنچیں گے کینیڈا سے اوپر کینیڈا اس چوچ ایریا میں وہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں نہیں ملے گا ہمیں یہ بھی اس کا آپس میں کنیکشن ہے یہ جو جو لائٹس آ رہی ہیں جو سورج کے طرح سے سولر ونڈ ہمارے پر آ رہا ہے اور سولر ونڈ کا یہ ہمارے اوپر یہ ریفلیکٹ کرتا ہے تو یہ پیٹرن بناتا ہے لوگوں سے دیکھنے کے لئے جاتے ہیں گھومنے کی چیزیں بھارت سے بہت دور ہے تو ابھی تک ہم نے تو کبھی کہتا ہے دیکھا نہیں کبھی کبھار ایک آدبار ٹی وی میں ہی دیکھا ہے تو یہ چارج پارٹیکل جو ہے یہ اس طریقے کا سولر فلیر بناتے ہیں اور چندریان ٹو میں بھی اس کو سٹڈی کرنے کا جو ہے یہ سو جیو ٹیل کی جو مون ہے جو چندرمہ ہے وہ بھی اس جیو ٹیل کو کراس کرتا ہے کیونکہ جب وہ گول بھونتا ہے تو اردھ کے دوارے جو پروٹیکشن ہونے کی وجہ سے جو پچھلا حصہ ہے سولر فلیر کا اس کو وہ کبھی کبھی چندرمہ اس دائرے میں آ جاتا ہے تو اگر ہمیں جیو ٹیل کا ادھیان کرنا ہے تو مون اس کے لئے بھی ایک سادھل ہو سکتا ہے کہ یہ جیو ٹیل میں کیا کیا ہے تو یہ ہمارا موٹا موٹا سپیس ٹیکنولوجی سے سمبندیت جو ٹاپک تھے اگر میں کوئی ٹاپک بھول رہا ہوں تھا مجھے بتا سکتے ہوں اور اس کے بعد ہم جو ہے آگے بڑھیں گے ہمارے نیویگیشن سسٹم کا جیو ٹیلی ابھی بھی ہم اس پیس میں پر دوسرے حصے پہ آجاتے ہیں کہ جو سیٹلائٹ ریسلائٹ ہوتے ہیں ہم جو راکٹس تھے ان کی بات کر رہے تھے اور اگر ہم سیٹلائٹس کی بات کریں ٹھیک ہے تو سیٹلائٹس کا کیا کیا استعمال ہے تو بھارت کا اپنا ایک پروڈیکٹ ہے جس کا نام ہے ناوک ناوک تو بھارت نے اپنا ریجنل نیوک سسٹم ٹھیک ہے چھتریہ نیویگیشنل سسٹم ہے ریجنل نیویگیشنل سسٹم ہے یہ نیویگیشنل سسٹم کا مطلب سر جیسے جی پی ایس ہے امریکہ کا اسی تارا انڈیا بھی نعوک بنائے نمتھے نیویگ شفت کا نیویگیشن شفت کا مطلب پوچھ رہا ہوں شایدے فریسل میں نے کی لیے بنایا ہے فیشل میں کیلے فیشل میں نے کیلے بنایا ہے یہ بات ٹھیک ہے پوچھ رہا ہم نیویگیشن ہوتا کیا ہے what is navigation related to ocean not always navigation as a specific area of the research no navigation 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 you daily navigation navigation to way Can you tell me that that you you that you need Right You کہلاتا ہے تو ہمارا جو یہ بھارت نے اپنا ریجنل نیویگیشن سسٹم جس کا نام ناوک ہے وہ بنایا ہے تو یہ چھیتری ہے یہ دھیان رکھے گا برا کے لیے نہیں اسی لیے وہ فیش ارمین والی بات وہ صحیح ہے کہ یہ ایک سپیشل سسٹم بنایا گیا ہے ہمارے کیونکہ دشا بودھ کی سب سے بڑی سمسیاں کہاں کہاں گی دشا کا سب سے بڑا چیلنج کہاں ہمیں دیکھنے کو ملے گا اگر ہم اپنی دے ٹو دے لائف میں جائیں تو سب سے دشا کا یہ بھی بھول سکتے ہیں اور سب سے جاتا ہے دشا کی پروبلم ہمیں ہوتی ہے سمندر میں جہاں سمندر میں چلے جاؤ گے ہم دشا کیسے پہچانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کمپس لے گئے ہو جو نیوییشنل کامپس ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہے تب تو ٹھیک ہے اگر آپ کا سمائے ہے سولج بھی نکلا نہیں جو ہماری بینڈ ہے ایک تو بینڈ ہے اور دوسرا جو دھروپ تارا جیسے ہم لوگ جیسے دھڑتی پر ہوتے ہیں جمین پر ہوتے ہیں تو ہم لوگ آسانی سے نیویگیٹ کرتے ہیں تھوڑ لینڈ مارک پہچان کے جو چند ہوتے ہیں میرے سوال تھوڑا تھا زیادہ ہی سنپل تھا تو شاید اس لیے آپ کو آنے بہتا ہے ہم لوگ جیسے راستہ کیسے دیکھتے ہیں ہم نورملی نور ساؤتھ ایسٹ ویسٹ نہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ کیسے چلتے ہیں وہاں پر یہ ہے وہاں پر یہ لگا ہوا ہے وہاں پر سینیما ہال پڑھے گا سینیما ہال کے ساتھ سے تھوڑا سا آگے چلنا وہاں پر لیفٹ میں ایک گلی آئے گی وہاں پر لیفٹ لے لینا وہاں سے تھوڑا سا آگے پڑھنا وہاں ایک چائے والے کی دکان ہے چائے والے سے پہلے تھوڑا سا آگے پڑھو گئی چائے والے کی گلی پڑھے گی ہم سے رائٹ ہو جانا رائٹ ہو جانا ہوں پر آپ کا دھرہ ہے جہاں آپ کو جانا ہوں ایسی بتاتے ہیں نا ہم یہ نہیں بتاتے کہ ہاں سے نورت چلوں پر اتھنے نگری پر جانا پر وہاں سے ویسٹ جانا ہم تو لینڈمارک بتاتے ہیں تو دھرتی پر ہمارے پاس یہ سادھن ہوتا ہے کہ ہم تو لینڈمارک سے چل دیتے ہیں تو ہم لینڈمارک سے چیزوں کو ڈھول لیتے ہیں یہ چینل سب سے بڑا آتا ہے سمندر میں کیونکہ سمندر میں کوئی لینڈمارک چارترو سمندر جہاں دیکھو سب طرف پانی پانی ہے تو ایسے پانی پانی میں آپ کو جو ہے وہ دشا ہے نورت ساؤس ایسٹ ویسٹ وہ بہت بہت پون ہو جاتی ہے اور اسی لیے اسی لیے جو چھوٹا سا کمپس ہے نیویگیشن کمپس اس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا بدلا گے نہیں بدلا کمپس آپ لوگوں نے دیکھا ہے نیویگنیٹی کمپس نیویگنیٹی کمپس نیویگنیٹی کمپس نیویگنیٹی کمپس آج ہمارے لیے بہت معمولی چیزیں ہوتے ہیں پر جب یہ چودہ سو پندرہ سو میں ڈھولا گیا تو یہ بہت بڑی خوج تھی بہت بڑی خوج تھی کیونکہ کیا ہوتا تھا ہماری ڈیپینڈنسی دو چیزوں پر ہیں اگر ہم مالو سمندر سے ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کو کیا ہے دو چیزیں جو ہم نورملی یوز کر سکیں دشا کے لیے اگر آپ سمندر میں ہیں ایک تو سن سورج دوسرا نورث اسٹار پولو اسٹار نورث اسٹار ایک ہی کمپس دے نا تو یہ دو چیز ہو سکتی تھی جن کو لوگ جانتے تھے ان سے دشا کا ہم تھوڑا بہت آئیڈیا لے سکتے تھے پر یہ دونوں ہی تھوڑی انسرٹین ہے مالو موسم خراب ہو گیا بارش ہو گئی تو سورج نکلے گا ہی نہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کہاں پر ہو ٹھیک نورث اسٹار کے ساتھ بھی وہ ایک موسم کا بادر والا پروبلم ہے کہ نورث اسٹار میں آپ کو رات میں دیکھے گا سن آپ کو دن میں دیکھے گا دونوں ہی پوری طریقے سے کمفرٹیبل اور ریلائیبل نہیں ہے پرنتو جو نیویگیشنل کمپس تھا اس نے انسان کے جو یہ راستہ ڈھوننے کی کیپیسٹیٹی کو بہت بدل دی ہے اب اس کو یہ پتا تھا کہ میں نورث جارہوں سے جتنے کولمبز واسکو ڈگاما یہ جتنے لوگ تھے فرڈینارڈ یہ سب لوگ اس کمپس کے سارے سے چاہتے تھے اس کمپس کے خوج ہونے کے بعد ہی سمندر میں ہم نے چلنا شروع کیا تو سم ڈیپ سی میں جانا ہم نے شروع کیا اس لئے نیویگیشن کمپس کا بہت نیویڈ ہے بعد میں آج کے سامنے میں ہم اپنے سامنے میں دیکھیں تو ہمارے پر ایک اور ایڈوانس فیچر ہے وہ ہے ہمارا جی پی ایس آج ہمارے جی جو سیٹلائٹس ہیں یہ سیٹلائٹ ہمیں ہماری گولوگل پوزیشنل سسٹم ہے یہ ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کہا موجود ہیں کتنے نورت کتنے ساؤتھ لانگویچوٹ بتا دیتے ہیں تو ہم لوگ آج کے جو گوگل میپ use کرتے ہیں سبھی لوگ use کرتے ہوں آج ہمیں راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تو گوگل میپ نے کیا کیا ہے پوری دھرتی کا میپ بنایا ہے ٹھیک ہے سڑکوں کا میپ بنا لیا ہے اور اس میپ پر آپ کے جی پیس لوکیشن سے وہ آپ کو لکے جاتا ہے تو جہاں وہ آپ کی جی پیس لوکیشن کیپچر کرتا ہے اس سے پھر وہ ٹریس کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں سے آپ لیپ لے لینا ہے یہاں سے آپ رائٹ لے لینا ہے آپ لوگوں نے use کیا ہوگا کوئی ایسا نہیں ہوگا جس میں گوگل میپ کو نہیں use کیا ہوگا تو گوگل میپ اسے نیویگیشنل ٹو وہ ہمیں نیویگیٹ کرنے میں استعمال ہوتا ہے پرانتو جو ہمارا جی پی ایس ہے وہ بیسیکلی گوگل میپ ہمارے ناوک کیوں نہیں use کر لیں گے ہمارے ناوک کیوں نہیں use کر لیں گے ہم Fisherman وہ use کر سکتے ہیں کیا گوگل میں نو سر وہ تو بس لینڈ میں بتاتا ہے لینڈ میں بتاتا ہے پیسے کام کیایسے کرتا ہے کسی کو آئیڈیا ہے گوگل میں لونگی ٹوڈ لیٹیٹسر ہے وہ نہیں اسے بتاتا کون ہے لونگی ٹوڈ لیٹیٹسر سیٹلائٹس جو بسیکلی جو گوگل کا یہ سسٹم ہے اس میں we are the informers ہم بتاتے ہیں ہمارا جو موبائل ہے وہ بنا جانے بھیجتے رہتا کہ ہم یہاں پر لوکیٹے رہے ہیں تو اسی سے وہ سارا میپنگ کرتا ہے وہ ہماری چریز جیسے گوگل میپ میں ایک فیچر ہوتا ہے وہ ٹریفک بتا دیتا ہے کیسے بتائے گا ٹریفک اسے کیسے بتا چلتا ہے کی ٹریفک ہے یہاں پر سر ہم سرچ کرتے ہیں اسے ایڈیا میں کیا ٹریفک ہے کیا تو بتا دیتا ہے کیوں ہم بتا دیتا ہے گوگل کی پوائنٹ و بیسر چلتے ہیں گوگل سی یو اور آپ کو بتانا ہے کہ بھئی آپ کو ٹریفک بتاؤ کہاں پر ٹریفک لگا ہوا ہے کیونکہ ultimately میپ کی آوشکتہ ہمارے کو جادے جیرور ٹریفک کی وجہ سے پڑتی ہے انہیں تو ہم دیگول اور جنستانوں پہ جا رہے ہیں ان کے راستہ تو ہمیں پتا ہی ہے وہ تو روز بدلتا نہیں ہے جب کبھی کبھار کسی نئی جگہ جائیں گے تب جرد پڑے گی پر انتو ٹریفک ایک ایسی چیز ہے جو ریلی اور ریل ٹائم میں بدل جاتی ہے تو کیسے پتا چلتا ہوگا گوگل کو کہ آپ کہاں پر ٹریفک ہے آپ نے دیکھا گا فیچر سر وہاں ریڈ ہو جاتا ہے سریا کا اور اورنج ہو جاتا ہے تو پتا جاتا ہے کہ ٹریفک نہیں ہے تو کرتا کیسے ہے یہ یا جو بیسٹ روٹ آپ نے اگر کبھی دیکھا گا وہ بیسٹ روٹ آپ کو گتا دیتا ہے کہ یہ روٹ سے آپ چلے جاؤ اس سے آپ کو ٹرک کم ملے کیسے کام ہوتا ہے بسیکلی وہ جو انفارمیشن ہے وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں ہم جب گوگل میپ ہمارا جو موبائل ہے گوگل کو وہ انفارمیشن دے رہا ہے ہمارے جی پیس تو گوگل کے جو سرورس ہیں وہ کلسٹرنگ کرتے ہیں کہ جہاں پر ان کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے موبائل مل جائیں گے بسیکلی وہ موبائل کو پونیٹر کرتے ہیں تو بہت سارے موبائل اگر کسی ایک جگہ پھر ٹکے ہوئے ہیں تو وہ یہ ایزیوم کر لیتا ہے کہ یہاں پر ٹریفک ہے تو اسے ریڈ کر دیتا ہے جہاں موبائل موو کر رہے ہیں سپیڈ سے موو کرے جا رہے ہیں یہاں ٹریفک نہیں ہے اگر مال لو یہاں سے جو ایک راستہ تھا ریگولرلی یہ راستہ چلتے تھا یہاں پر ایک دن اگدم اچانک سے آدھے گھنٹے پہلے وہ راستے میں کوئی بیریکیڈ آ گیا جام لگ گیا ٹریفک ہو گیا روڈ بٹوٹ گیا تو لوگ ٹائیورٹ ہوگے دوسرے راستے سے جانے لگے تو وہ پھر وہاں پر وہ فلیک کر دیتا ہے کہ یہاں پر راستہ بند ہے یا رکا ہوا ہے کیونکہ اب کوئی بھی نہیں جا رہا اب وہ اسے ایڈینٹیفائی کر دیتا ہے اس کے کچھ کچھ اگر آپ دھیان سے دیکھیں کبھی کبھی اس کے کچھ گرڈ بڑ بھی ہوتی ہیں میں نے کچھ گرڈ بڑ بھی نوٹیس کی اس میں کیا ہوتا ہے جیسے جو ہمارے ٹیکسی ڈرائیور اولا والے لوگ ہیں وہ بہت use کر دے وہ ہنڈر پرسنٹ اس گوگل میپ کو use کرتے ہیں اپنے آنے جانے کے لیے تو وہ کیا کرتا ہے گوگل میپ میں کبھی کبھی آپ کو ایسی جگہ پر ریڈ دکھائے گا جہاں پر ٹرافک ہوتا نہیں ہے رات کے سمیہ میں ریڈ دکھائے گا کیا پہنے دیکھے بسوارے اگر جہاں کہیں اولا والے کھڑے ہو جائیں پانچ سات دس اولا والے ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں تو وہ وہاں پر ٹرافک دکھا دے گی کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے وہ اولا والا تو اپنا ویٹ کر رہا ہے وہ انتظار کر رہا ہے پر اس کو نہیں پتا کہ یہ اولا سے جڑا ہو ہے وہ سکھ نارمل تو اگر وہ کھڑا ہویا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ یہاں پر ٹرافک ہے اور وہ اسے پریزم کر کے آپ کو ٹرافک دے گی تو ہمارا جو یہ ٹیکنالوجی ہے وہ آج ہمارے جیگن میں بہت سارا رول پلے کرتی ہے اسی چیز کو پرنتو اس چیز کو ہم سمندر میں نہیں کر سکتے کیونکہ سمندر میں اس لئے نہیں کر سکتے کہ سمندر میں اتنے لوگ جانے والے تو ہی نہیں وہ یہاں پر اس چیز کو کرنے کے لئے گوگل میپ کے لئے ہمارے پر بہت سارے لوگ ہونے چاہے تو یہ کام سٹیز میں یا بڑی جگہوں پر ایزی لی ہو سکتا ہے جہاں سے کومنیکیشن ریگولر میل رہا ہے انیتہ فری کرنا مشکل ہو جائے گا تو اسی سسٹم کو جو ہمارے جو فیشرمنٹ ہیں اس کو بڑھوا دینے کے لئے فیشرمنٹ کے نیوگیشن کے لئے یہ بھرپ نے یہ نیوگیشنل ٹھوٹ بنایا ہے جو 3GPP اس سٹینڈر کو فالو کرتا ہے یہ 3GPP جو ہے موبائل ٹیلی فونی کا ایک سٹینڈرڈ ہے پروٹوکال ہے اس پروٹوکال پر آدھارت ہے یہ ناوک اور یہ جو ہے ہماری 4G 5G اور آئی او ٹی جو تینگ ہے اس سے جڑا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ادھر ادھر گلوبل نیوگیشنل سسٹم ہے جی پی ایس ایک بڑا گلوبل نیوگیشن سسٹم ہے جو گلوبل نیوگیشن کے لئے ہی اس کے لئے جاتا ہے سب سے بڑا جو سسٹم ہے جی پی ایس ہے جی پی ایس کس کا ہے اس کے لئے جو سسٹم ہم یوز کرتے ہیں جی پی ایس جس کو ہم بولتے ہیں اب یہ کیسے کام کرتا ہے گلوبل نیوگیشنل سسٹم اور اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں تو جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کلے پر سو کہ ملٹیپل سٹلائٹس یوز کیے جاتے ہیں اس کے لئے گلوبل نیوگیشنل سسٹم کے لئے بہت سارے جو سٹلائٹ اس کے لئے رہے ہیں وہ لوکیشنس کو بتاتے ہیں وہ الگ الگ جگہ سے لوکیشن کیپچر کرتے ہیں سیم چیز کی اور اس سے پھر وہ آئیڈنٹی فائی کرتے ہیں کس کی لوکیشن کیا ہے تو اس میں نیٹ ورک آف سٹلائٹ کام کرتا ہے یہ ایک سٹلائٹ سے نہیں ہوتا بلکہ کئی سارے سٹلائٹ اس کو ملکر کام کو کرتے ہیں اور یہ گلوبل نیوگیشن سٹلائٹ سسٹم اس سے بنتا ہے اس میں چائنا کا جو سسٹم ہے وہ کہلاتا ہے بی دی ایس یورپ کا جو سسٹم ہے گلوبل نیوگیشنل سسٹم وہ ہے گیلیلیو رشیا کا ہے گلوناس یو ایسے کا ہے جی پی ایس تو یہ جو ہے یہ سی کچھ ہے بائیڈو بھی بولتے ہیں چائنا کی بائیڈو بھی بولتے ہیں یورپ کا ہے گیلیلیو اور جپان کا یہ کیو زیڈ ایسے تو یہ الگ الگ گلوبل نیوگیشن سسٹم ہے میری سمجھ سے ہم ان کے نام یاد جرور کر لیں کہ کون سا گلوبل نیوگیشن سسٹم کس کا ہے یہ سب کو ملا کر پھر ہم جو ہے ایک ملٹی گلوبل نیوگیشنل سیٹلائٹ سسٹم اس کے دوارہ بنانے کی کوشش ہے اور بھارت کا جو انڈیا کا ناوک سسٹم ہے وہ بھی اس ایفرٹ کا جی این ایس ایفرٹ کا پارٹ بنا ہے بھارت نے اپنے ناوکوں کے لیے یہ ایک سسٹم بنایا ہے اور جو کی جو انٹرنیشنل ایفرٹ ہے اس کا بھی ایک حصہ بنا ہے بھارت میں پہلے یہ جی سیٹ کا لانچ ہوا سیٹلائٹ ٹیکنالوجیز کی بات کریں تو یہ اسے پرانی خبر ہے پھر بھی جی سیٹ اور سیٹلائٹ سسٹم اور سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے جو سیٹلائٹ ہیں یہ ہمارے کس کس کام آتے ہیں کیا کیا ہم نے جسے کل بھی ہم چاہتا کر رہے تھے کہ کس کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں تو یہ جی سیٹ ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے اس کو لانچ کیا ایریان سے شاید ایریان سے ہی کیا تھا ایریان وہیکل سے اس کو لانچ کیا گیا تھا فرنچ گوانا میں یہ موجود ہے تو اس سے یہ سرویس فرنچ گوانا ایک بہت مہتپون جگہ ہے اس پوائنٹ اوگل سے اگر ہم سپیس میشن سے بات کریں آپ جانتر سپیس کے جو میشن دیکھیں گے کافی سارے فرنچ گوانا سے اور یا فر بھارت کے اندر میں کھاں سے ہوتے ہیں سری ہری کوٹا سری ہری کوٹا سے کیوں ہوتے ہیں دنی سے بھی ڈانچ کر سکتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں کلے تو کوئی دکھت نہیں کیونکہ سار وہاں سے ان لوگ کا یہ لانچ پیڑ ہوتا ہے نا دلی میں بنا لیں گے کسی اور سے کیوں بنا لیں گے بن جائے گا میرا سوال یہ ہے بن جائے گا نو سر کیوں بہت زیادہ پرنچ گوانا ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہے تو اب جیسے امریکہ ہے رشیا ہے یہ سب لوگ اپنے وہاں سے کم کرتے ہیں ادھر سے زیادہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس کا کارڑ ہے یہ بنا کارڑ نہیں ہے سائز میں کچھ ویلوسٹی سے ٹائپ ہوتا ہے کچھ شاید شری ہری کوٹا کو سیلکٹ کرنا یہ نہیں کیونکہ ہم نے بس وہاں پر جگہ اچھی لگ رہی ہے جو سیلکٹ کرنے کے لیے ہم اس کو جتنا ایک ویٹر کے پاس جتنا ہماری بھومتھے رکھا کے پاس ہو رہے گا تو ایک ویٹر کی سپیڈ پر ایک ویٹر پر جو ارث کیا روٹیشن ہے ارث جو گھوم رہی ہے ارث کیا روٹیشن کی سپیڈ کو اسی لیے اس کی ڈائریکشن میں ہی اس کو مووک کر رہے گا ایک ویٹر کی سپیڈ پر ایک ویٹر پر جاتا ہے اور اسے ایک ویٹر کے نزدیک ہونا چاہیے تو وہ جو ارث کی روٹیشن کی سپیڈ ہے اس کا ایڈوانٹیج اس کو مل جاتا ہے تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے جو ہمارے کو ملتا ہے اس کا ادھارن تو میں آپ کو پکچر میں منا کے دیکھاؤ کیوں ایسا ہوتا ہے یا سر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کو رولیس فورس جیرو اس کا کا ننہیں خورلیس فورس نہیں مجھے بتانی دیا خورلیس فورس کبھی پڑھات ہوتا چونا ہوتا ہے یہاں نیکہ ایسا ہوتا ہے سینتری پیٹل فورس نام شیئے سینتری پیٹل آہاں سینٹری پیٹل اندر اور سینٹری فیوگر کنشوز مکر بھئی اتنی میں جیسا بیاد نہیں رکھ پاتا ہوں جب ہمیں کوئی چیز باہر وہ فینکنی ہوتی ہے تو جیسے ہم گولے کو بھی فینکتے ہیں یہ اس کا سینٹر ہے تو پہلے ہم اس کو بیچ میں پکڑ لیتے ہیں اور اسے ایسے گول گول کر پھوماتے ہیں اگر مالو ایک رسی سے پتھر بنا ہوا ہے کونسا سپورٹ ہوتا ہے جس میں اکیا بھی جاتا ہے تو ایک ایک کھیل بھی ہوتا ہے جس کے اندر یہ ہوتا ہے اسے بھگ دور پھیکنا ہوتا ہے تو یہاں سے یہ رسی سے بنا ہوا ایک پتھر ہے اسے گول گول بھومیا جاتا ہے اور پھر اسے پرٹیکلر ڈائریکشن میں سنگ دیا جاتا ہے اور جتنی سپیڈ سے آپ اسے گھومائیں گے اتنی سپیڈ سے وہ آگے یہاں چلا جائے گا یہ کام آپ سب ہی نے کبھی نہ کبھی جرور کیا ہوگا گھما کر پھیک لیا جیسے بال جو فینکتے ہیں ہم تو اس میں ہم اپنے ہاتھ کو آرم کو جو بالرز لوگ جو بال کو فینکتے ہیں اس میں اپنے آرم کو اسی چیز ترے کے سے گولائی سے استعمال کرتے ہیں جس سے وہ میکسیمم سینٹری پیٹر فورس کا استعمال کر سکے جس سے وہ چیز دور جا سکتی ہے تو جب ہم آردھ پر گھوم رہی کیونکہ ہماری دھرتی بھی ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں گھومتی ہے ادھر سے ادھر تک گھوم رہی ہے یہ ہماری دھرتی اور ہمیں یہاں سے سیٹلائٹ اگر بھیجنا ہے اپنا راکٹ بھیجنا ہے اگر میں اس ڈائریکشن میں بھیجوں گا تو کیا ہوگا میری راکٹ کو جیادہ انڈھین کی اور جیادہ شکتی کی جلد پڑے گا اگر میں اس ڈائریکشن میں بھیجوں گا تو میری جو دھرتی کی روٹیشن کی سپیڈ ہے میری دھرتی بھی روٹیٹ کر رہی اپنی جگہ پر تو یہ روٹیشن کی سپیڈ کا ایڈوانٹیج میری اس ڈائریکشن میں اور یہ ایڈوانٹیج بھی ہمیں میکسیمم اس فیر کے کیسے کیونکہ دھرتی ایک سفیر ہے تو یہ سفیر میں میکسیموم ایڈوانٹیج ہمیں ایکویٹر پر ملتا ہے اگر میں اس ایڈوانٹیج کو پول سے لینا چاہوں تو زیرو ایڈوانٹیج ملے گا مجھے کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملے گا تو مجھے اتنی زیادہ فورس اتنی زیادہ سپیڈ اٹین کرنے پڑے گی دھرتی کی روٹیشن کی سپیڈ کتنی ہے روٹیشن 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 دانا جتنی بھی روٹیشن کی سپیڈ ہوتی ہے اتنی سپیڈ کا ایڈوانٹیج ہمارے اس اس کو مل جاگا سلنگ سلنگ بولتے ہیں جیسے گولیل یا اس طریقے کی چیز میں ہم اسے پہلے گول گول گھوماتے ہیں تیجی سے جیتنا تیجی سے گھومائیں گے پھر چھوڑ دیجی وہ بہت دور تک جائے گا تو یہ ہی کونسپٹ ہمارے راکٹ میں استعمال کیا جاتا اور اسی کے قارن سے کچھ ویسیش ستھانوں سے ہی ان راکٹس کو لانچ کیا جاتا ہے جیسے ہم نے شریح ریکوٹا ریا ہوا ہے یا یہ فرنچ گوانا ہے جہاں پہ کورورو لاؤنچ بیس ہے تو ہم نے اس جیسے تھرٹی کو بھیجنے کے لیے اپنے میک ون تھاؤنڈ مائلز پر آور ہوتا ہے ہم سر ون تھاؤنڈ مائلز پر آور تو اتنی سپیڈ کا ایڈوانٹیج ہمیں ہمارے راکٹ کو کتنی سپیڈ ہونی چاہیے ایک اور سپیڈ یہاں پر ہے اب بتاؤ اسکیف ویلوسٹی کتنی ہوتی ہے جب وہ اپنے آر بیٹ سے باہر چلا جاتا ہے پھر ایسا کچھ ہوتا ہے اپنے آر بیٹ سے باہر نہیں جاتا ہے کس سے باہر جاتا ہے کریو شاید گیارہ کلومیٹر پر آور کی سپیڈ ہوتی تھی کیا پتہ نہیں پائی منٹ کی ہو سکتے بھول لیا تو کیا ہوتی ہے اسکیف ویلوسٹی سر جو ویلوسٹی جو گریویڈیشنل ویلوسٹی کو مطلب آپ ہیلڈ کر دے ہاں اس سے اوہر کم کر دے ہم اگر کوئی بھی چیز دھرتی سے اوپر کی طرف فیکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم دھرتی سے کوئی چیز فینکتے ہیں مان لیجیے ہم دھرتی پر کھڑے گئے ہیں یہ فیجکس ہو گئی ہے ہم یہاں سے کھڑے گئے ہیں اوپر کی طرف ہوا کی طرف آسمان کی طرف بال فیکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ بال واپس آتا ہے ایسے کر کے گھونکے واپس آجائے گا آپ کے سر پر ہی ٹپک جائے گا اور تیج فینکوں کے تو تھوڑا سا اور ہونچا چلا جائے گا پھر پھر واپس آجائے گا کیا کرنا چاہیے پھر یعنی کہ کوئی بھی چیز بہار نہیں جا سکتی تو راکٹ کیسے بہار چلے جاتے ہیں ہماری دھرتی کی ایک ہماری دھرتی کی ہماری دھرتی کی جو فورس ہے اس گریوٹیشنل فورس کو اوور کم کرنے کے لئے اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ اس گریوٹیشنل فورس کو اوور کم کر دو تو جیسے آپ جتنا دیکھ رہو نا آپ جتنی فورس لگا رہے ہو یہ اتنا ہونچا جا رہا ہے ٹھیک ہے جتنی زیادہ آپ بول پر فورس لگا ہوگے اتنا ہی چلی جائے گی پر انسان کے ایک لیمٹ ہو جاتی ہے اس سے زیادہ وہ طاقت نہیں لگا سکتا پر مشینز کے اندر میں تو زیادہ طاقت ہو سکتی ہے ہم ایک اگر سپیڈ اچیو کر لیں تو وہاں تک تو یہ واپس کھنچ لے گی گریوٹیشنل فورس اور اگر ایک سپیڈ اس سے اوپر نکل گئی تو پھر یہ واپس نہیں کھیس سکتی کیونکہ اب یہاں پر ہماری گریوٹیشنل فورس کا یہیں اینڈ ہو گیا ہماری جو گریوٹی ہے وہ یہیں تک اثر کرے گی اب جیسے ہی وہ اس سے اوپر نکلا پھر وہ واپس آپ گریوٹی میں نہیں آئے گی اسی جگہ پر کہیں ہمارا سپیس شروع ہو جاتا ہے اس کو ہم سپیس بولتے ہیں اسپیس کیا چیز ہے جہاں پر ارث کی گریوٹی کام نہیں کرتی اس لیے ہمارے جو سائنٹیز وہ جو ہوتے ہیں ایسٹرونوٹس جو راکٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اس کو اوڑا رہے ہوتے ہیں کیوں اوڑ رہے ہوتے ہیں وہ گریوٹی نہیں ہوتا وہاں پہ وہاں پہ کوئی گریوٹی نہیں ہوتا تو وہ گریوٹیشنل پول سے باہر نکل جاتے ہیں اس گریوٹیشنل پول سے باہر نکلنے کے لیے ایک منیمم سپیڈ ہونی چاہیے اگر آپ کسی چیز کو اس منیمم سپیڈ سے یا اس سے زیادہ سپیڈ سے فیکیں گے تب ہی وہ اس گریوٹیشنل پول سے باہر نکل سکتی ہے اس سپیڈ کو ہم بولتے ہیں ایسکیپ ویلاسٹی ایسکیپ ویلاسٹی کتنی ہوتی ہے جب آپ کو سرچ کر کے بتاؤں کیا رہا ہوتی تھی کچھ ملا گی سکوپ 11.2 پر سیکنڈ کلومیٹر کلومیٹر پر سیکنڈ اتنے کلومیٹر پر سیکنڈ کی اگر سپیڈ آئے گی تب ہی کوئی چیز دھرتی کے گریوٹیشن پول سے باہر نکل سکتی ہے 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہماری گاڑی کی نارملی سپیڈ کتنی ہوتی ہے جو فاسٹ چیزوں کو آپ جانتے ہیں دھرتی پر وہ ان کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے جیسے کی ہم بات کریں ہماری ریل گاڑی کی فاسٹ ریل گاڑی پانسو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی سپیڈ سے چلتی ہے جو بولٹ ٹرین ہوتی ہے پانسو کلومیٹر پرتی گھنٹا تو اسی سپیڈ کو اگر میں میٹر پر سیکنڈ میں کنبرٹ کرنا چاہوں تو کیا کروں تو تین سو ساٹ کر دیتا ہوں اگر میں تین سو ساٹ کلومیٹر کو میٹر پر سیکنڈ میں بزارنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے اس میں 5 بائی ایٹین یا ایٹین بائی فائی ایک ہزار بٹا چھتیس سو سے ملتپلای کر دو یا 1 بائی 3.5 سے کر دو اسی لیے میں نے تین سو سرٹ لیا ہے ہے تو 308 کلومیٹر پر سیکنڈ کا مدھا ہوا ہنڈر میٹر پر سیکنڈ تو گیارہ پوائنٹ دو کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ کے لیے ہمیں اس کو 3.6 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا اگر میں اسی سپیڈ کو کلومیٹر سا کنورٹ کروں تو یہ لگ بھک چالیس ہجار کلومیٹر چالیس کلومیٹر میں اس کو 3.6 سے ملٹیپلائی کرو یہ سیکنڈ میں ہے نا اسے میٹر میں کنورٹ کرنا پڑے گا میٹر پر سیکنڈ اور اس کو پر 3.6 سے ملٹیپلائی کر دو تو چالیس ہجار میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ ہمیں اچیو کرنی پڑے گی کلومیٹر پر آور کی سپیڈ اچھیو کرنی پڑے گی تب ہم جو ہے کسی چیز کو باہر مکار سکتے جو ہمارے جو راک جو جو وہ ہوتے ہیں فلائنگ جو سپیس کرافٹ ہوتے ہیں ان کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے جو فائٹر پائلٹ پلینز ہوتے ہیں ان کی میکسیمن سپیڈ کتنی ہوتی ہے ان کی میکسیمن سپیڈ تین ہزار کلومیٹر اس کے آس پاس لگو یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے پر وہ بھی اس سے بہت شورٹ ہیں تو راکٹ کو اتنی سپیڈ اچھیو کرنی پڑتی ہے تب وہ سپیس میں جا سکتا ہے انہیں تھا وہ سپیس میں نہیں جا پائے گا تو یہ سپیڈ آپ کو ہمیں ایسکیپ ویلوسیٹی کو اچھیو کرنا ہوتا ہے اور اس ایسکیپ ویلوسیٹی میں جب مجھے وہ ایسکیپ ویلوسیٹی چالیس ہجار کلومیٹر ہے تو مجھے بہت ساری انرجی کی ضرورت ہے وہ انرجی مجھے میرے فیول وغیرہ تو دیں گے ہی دیں گے پرنت میں دھرتی کی جو اپنی سپیڈ ہے اس کو بھی اس کے لیے ایس کر لیتا ہوں جس سے کہ میں اس سے باہر نکل سکتا ہوں تو اسی فینومینا کی وجہ سے ہم کچھ خاص اسٹھانوں سے ہی چیزوں کو لانچ کرتے ہیں جو لانچنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں لانچنگ پوائنٹ ہوتے ہیں وہ وشیش اسٹھان ہی ہو سکتے ہیں ہر جگہ کو ہم لانچنگ اسٹیشن نہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی تو آج کلاس کو تھوڑا سا جلدی ختم کریں گے آپ لوگ کو بھی جانا ہوگا اوکے سر تو ہمارے جو یہ سیٹلائٹس ہیں ان کو ہمارا مقصد سے استعمال کر رہے ہیں تو جی سیٹ ہمارا جو یہ ہے اس کو ہم نے ڈی ٹی ایچ ٹیلی ٹیلی ویزن سیرویسز کے لیے ڈیجیٹل سیٹلائٹ نیوز گیزرنگ کے لیے ی گوڈننس اپلیکیشن کے لیے اس سیٹلائٹ کو انسیٹ فور اے کو بھیجا ہے اور جی سیٹ کو ان کا کیا کیا اچھا جی سیٹ جو ہے انسیٹ فور اے کو ریپلیس کرے گا جو انسیٹ فور اے پہلے بھیجا گیا تھا تو یہ ڈیجیٹل نیوز ڈیجیٹل ٹیلی ویزن سیرویسز اور ٹیلی کمیونکیشن کے لیے کام کرے گا سیٹلائٹ کون سی لوکیشن پہ ہوگا کون سی آر بیٹ میں رہے گا یہ ہم نے تین طریقے کے آر بیٹ پڑے لور آر بیٹ پولر آر بیٹ اور جیو سینکرونس آر بیٹ تو اس کو جی سیٹ کو ہمیں کون سی اس میں لوکیشن میں کون سی آر بیٹ میں ڈالنا پڑے گا اگر مجھے یہ ٹیلی کمیونکیشن ڈیٹی ایس سرویسز کے لیے استعمال کرنا ہے جیو سینکرونس آر بیٹ کیوں سر وہ سینکرونائز کر کے رکھے گا نا آرٹ کا روٹیشن ہماری جو دیشہ اس کے ساتھ گھومتا رہے گا جس سے ہمیں ڈیٹی ایس کی سرویس ڈیلی نہیں ملتی رہے گی ہر وقت ملتی رہے گی کیونکہ ڈیٹی ایس کی سرویس ایس ہی نہیں ہے اگر مجھے یہ سیٹلائٹ کارٹو گرافی کے لیے چاہیے ہوتا ہے میک میکنگ کے لیے چاہیے تو میں اس کو لور آر بیٹس میں بھی سینڈ کر سکتا ہوں پھر اگر مجھے ٹیلی کمیونکیشن کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ لوگوں کو ایک دن ٹی وی دیکھو بھئی آج آپ آج ٹی وی دیکھ لو جتنا دیکھنا ہے کل سے ٹی وی نہیں آئے گا پھر دو ہمتے بعد دوبارہ سے آئے گا ایسا نہیں کر سکتے ہیں ہم تو ڈی ٹی ایس چوبیس گھنٹے دینا چاہتے ہیں لوگوں کو ٹوئنٹی فور انٹو سیون دینا ہے تو ہمیں اس سیٹلائٹ کو اسی لیے جیو سنکرونس آر بیٹ میں ہی بھیجنا پڑے گا تاکہ ہم یہ سرویس کو ہمیشہ پروائیڈ کرا سکیں تو آگے بڑھتے ہیں ایک یہ ٹول ہے سیٹلائٹ بیزڈ ایڈوائزری ٹول بھارت سرکار کا بھارت نے بنایا ہے جس کا نام ہے جیمینی گگن اینیبلڈ مارینرس انسٹرومنٹ فور نیویگیشن اینفورمیشن ٹھیک ہے جو مارینرس ہیں ان کی صاحبتہ کے لیے یہ بنا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور ٹول ہے جس کا نام ہے گگن جس کا جو ہے جی پی ایس ایڈڈ جیو آگمنٹڈ نیویگیشن ٹھیک ہے تو گگن ان جیمینی گگن کا استعمال بیسکلی ڈیپ سی میں جانے والے فیشرمنٹ کے لیے جو گگن ہے وہ گگن کا استعمال گگن کو بنانے میں ائرپورٹ آف تھارٹی آف انڈیا اسرو یہ لوگ کام کر رہے ہیں ملکر ایک ساتھ اسرو جو ائرپورٹ آفارٹی اور اس کے علاوہ یہ ہمارا جو سسٹم ہے جو گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم ہے جس میں کہ ساری دنیا کے جو سیٹلائٹ ہیں مدلو جو جو اس میں پارٹی سپینٹ دیش ہیں اس کو لیڈ کرتا ہے ہمارا امریکہ تو یہ جی این ایس ایس جو ہے اس کو بھی یہ سہتہ دے گا ہمارا گگن جو سسٹم ہے اس کے اندر میں ہمارے تین سیٹلائٹ کام کر رہے ہیں جی سیٹ ایٹ جی سیٹ ٹین اور جی سیٹ فیسٹین ٹھیک ہے اور یہ بھارت کا انڈیا نوشن کا پورا حصہ ہے پورا انڈیا نوشن کو راؤن ڈا کلوک کور کرتے ہیں آسٹریلیا سے لے کے افریق کا تک کا جو پورا چھتر ہے اس کو یہ کور کرتے ہیں اس کے علاوہ آٹی آئی ایس ریال ٹائم ٹرین انفورمیشن سسٹم ڈبلپ کیا گیا ہے ریلوے انفورمیشن سسٹم کے دوارہ جس سے ہم ریل کی پرسائز سپیڈ موومنٹ گگن کے دوارہ مونیٹر کر سکتے ہیں میرے خیال سے یہ وہ ہو سکتا ہے ایپ کہ آج اگر آپ چاہیں تو ریل کہاں پر ہے آپ نے کبھی یہ ٹول یوز کیا ہے کبھی ٹرین سے ٹریبل کیے ہو اور آپ کو ریل اپنی لوکیشن پتہ کرنی ہے کہ ریلگاڑی کہاں تک پہنچی ہے یا آپ کو کوئی سگا سمبندی پہنچ رہا ہے آپ کو پتہ ہے ایسا سوشتر ایپس ایپس کے درو کی ہے ہاں تو وہ جو ایپ ہیں وہ جو ڈاٹا لے رہے ہیں وہ یہاں سے لیں گے کیونکہ ایپ تو بنانے والے نے آپ کے جیسے ہمارے جیسے لوگ بنا دیں گے پر اس کا جو بیسک ڈاٹا ہے وہ کسی سورس سے آتا ہے تو سرکاریے دے دے گی اپنے پلیٹ فارم پر اس کو اٹھا کر ہم لوگ ایپس کے طرق پر یہ ریلوے کا اپنا اپ ہے بیسکلی ریلوے کا اپنا اپ ہے اس ریلوے کے اپ میں جا کر آپ کسی بھی ٹرین کا کسی بھی سمعہ پر ایکزیکٹ پرسائز ٹائم کہ وہ کہاں پر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ریلوے بھی ہمارا اسی اس کو استعمال کر رہا ہے اس کے علاوہ جو یہ جیمنی ہے یہ ایمرجنسی انفرمیشن کو ڈیزاسٹر وارننگ کی سیچویشن کو بتا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو بنانے میں ہمارا انڈین نیشنل سینٹر فور اوشن انفرمیشن سینٹر اے ائرپورٹ آف آف تھارٹی آف انڈیا یہ سامل کر کام کر رہے ہیں اس کو بلو ریولیوشن کے ساتھ جوڑ کے جو ہماری نیلی قرانتی ہے کیونکہ فشرمن کو اگر ہم سپورٹ کریں گے تب ہی ہم وہ جو ہے ڈیپ سی میں جا پائیں گے اور پوٹینشل فشنگ جون سے وہ انفرمیشن وٹ وڈ بی اپوٹینشل فشنگ جون یہ دو تین ٹرم یاد کر لیجے گا پوٹینشل فشنگ جون انڈین نیشنل سینٹر فور اوشن انفرمیشن سروس کی اگر بھارت میں آپ کو انڈین اوشن سے سمبندیت انفرمیشن حاصل کرنی ہے تو کہاں تے مل سکتی ہے ان کوئس سے وٹ اس پوٹینشل فشنگ جون سر جہاں فش ملنے کی سمبھاونا زیادہ ہے اور اس پی ایف زیڈ ایڈوائزریز کے دوارہ جو مچھلی پکڑنے کی جو سمبھاونا ہے دو سے پانچ ہونا بھڑ جائے گی اور جو سرچنگ ٹائم ہے وہ تیس ستر پرسن تل بھڑ جائے گی کیسے کر لیتے ہوں گے یہ پوٹینشل فشنگ زون کا کام کیا ہوتا ہوگا ہمارے مچھوارے مچھلی پکڑنے جب سمندر میں جاتے ہیں تو انہیں کبھی بہت مچھلی مل جاتے کبھی مچھلی نہیں ملتی ہیں تو یہ فشنگ زون یہ بھی سمیہ سمیہ پر چینج ہو جاتی ہوگی ایسا ہمیں مانکے چل ہوگی جہاں آج مچھلیاں ہیں مچھلیاں موف کر گئیں دوسرے ایریا میں چلے گئیں تو وہاں پر مچھلی زیادہ ہوگی اگر آپ ایسے ہی بینہ کسی گائیڈنس کے تھو کام کر رہے ہو آپ کو ٹھیک ہے مل گئی تو اچھی بات نہیں ملی تو بھی ٹھیک ہے کیا کر سکتے ہیں تو قدرت ہے نیچر ہے پرن تو یہ جو فشنگ پوٹینشل فشنگ زون ایڈوائزریز ہیں یہ آپ کو پرٹیکولرلی فش کے مائیگریشن کے بارے میں کہ کھش چھیتر میں مچھلیاں دیکھی گئیں ہیں تو وہ آپ کو انفارمیشن دے دیں گی کہ وہاں پر مچھلیاں دیکھی گئیں ہیں وہاں پر جا کر پکڑ لو اس پہ کیا ہوگا آپ کا جو مچھلی پکڑنے کا جو چھمتا ہے وہ دو سے پانچ گناہ بڑھ جائے گی اور سرچ کرنے کا ٹائم بھی اور جو فیول کاؤسٹ ہے وہ سب اس سے ڈھٹ جائے گا تو یہ ہمارا ان کو اس کے طور پی ایف زیڈ اور جیمنی کا استعمال کر کے یہ سسٹم ہاں جی بولو اس سے کچھ کہہ رہا تھا تو اگر ہم تو آج کیلئے یہیں تک کرتے ہیں آج کیلئے یہاں پہ بریک لیتے ہیں کل آگے یہاں سے بڑھیں گے ٹھیک ہے ابھی ہمارے کوئی سپیس مقافی جس کرتے ہیں اس پر اس بڑھا ہے ٹھیک ہے تو اسے کرتے ہیں چلیے تو کل ہم صبح اسی ٹائم ملتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں میرے کو یہ document آپ کو شیئر کرنا ہے آپ کو یہ document شیئر کرنا ہے سر کل بھی دس بجے سے کلاس ہوگا کل بھی دس بجے سے ہاں کل دسی بجے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آکی بھر ٹھیک یو سر ٹھیک یو ٹھیک یو سر ٹھیک یو بھر موسیقی